سلام علیکم آپ سب بھائیوں کو دوستوں کو میری یوٹیوب پہ چینل پہ آپ کو خوش آمدید اور کیسیں آپ ٹھیک ہیں سب خیرے سے ہیں یہ ایک نیا کیس آئے تھا میرے پاس جیسا کہ اس کی عزمت جو نا عزمت جس انٹینہ گھومتا ہے نا تو لیفٹ رائٹ ہوتا ہے یہ لیفٹ رائٹ نہیں ہوتا تھا راستے میں رک جاتا تھا جام ہو جاتا تھا تو پتہ یہ چلا تھا جنہوں نے سوٹا اٹ گیا ہمارا رستاد لوگوں نے تنہوں نے کہا کہ اس کی موٹر کا مسئلہ ہے اور اس کی موٹر خراب ہے مگر جب میں نے اس کو چیک کیا تسلی سے تو پتہ چلا کہ جی موٹر تو صحیح ہے اس کی اندر کے جو موٹر کی شافت اس کو جو گھماتی ہے وہ اس کا مسئلہ تھا تو میں نے اس کو نکالا نکالنے کے بعد جنہوں نے اس کو کھولا ہے پورا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا کھل رہا ہے کھولنے کے بعد اس کی گولیاں نکالی گولیاں نکال گئے گولیوں کو اچھی طرح واش کیا صاف کیا اور اوپر والے حصے کو نکال گئے الگ کر دیا الگ کرنے کے بعد جب نیچے کا حصہ بچا تو اس کو بھی ہم نے کھول دیا اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ گولیاں اتنا پرانا گن تھا اس کے اندر کوئی پانچ سال کے بعد یہ انٹینے سیٹ سے کھولا تھا اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح گن نکالا اس کے اندر سے اور یہ گولیاں بلکل مار خوا چکی ہیں اچھی طرح مگر پھر بھی اس کو کام چلانے کیلئے ہم نے اس کو اس حد پر آکے کیا آکے کرنے کے بعد اس کو جب ہم نے دیکھا تو اس کی حیرت تو بہت بری تھی جب اس کو ہم نے کھولا اس کو کھولنے کے بعد ہم اس کو وہاں لے کے گئے اوپر والے سے کو الگ کیا پھر یہ اوپر والے سے کو ملک کر رہے ہیں اور جب دیکھا کہ یہاں صفائی مشکل ہے نہیں ہو سکتی تو پھر ہم نے یہ پیس کو اوپر والے کو الگ کر دیا اور پھر نیچے والے کے پیس کو بھی کھول دیا کھول کے اس کی نیچے کی جو گھرانیاں تھیں وہ اچھی طرح ہم لوگوں نے اس کو صاف کرنی تھی سرویس کرنی تھی بہت پرانا گریس تھا گریس کے اوپر ریت مٹی کیونکہ یہ گاڑی ہے انٹریل کی یہ دیکھیں آپ جس طرح ہم نہیں صاف کر رہے ہیں اس کو یہ اس ٹھے مگر میں آپ کو دکھا تھا تو اس کے حالت اتنی بری تھی کہ اس کے اندر جو مٹی تھی نا وہ گریس پہ چپاک چپاک ریکمال کا کام کر رہی تھی اس نے بھی ان کی گھرانیاں کو خراب کیا تو یہ سہارے کو ہم نے اچھی طرح صاف کیا واش کیا واش کرنے کے بعد اچھی طرح مٹی کی تیل سے اس کو اس کو بہترین ترقی سے اس کی ایک 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 لائنیں صاف کریں صاف کرنے کے بعد مٹی کا تیل مارنے کے بعد اس کو ہم لے گئے سروس پہ تو وہاں جا گیا ہم نے پانی کا اچھا والا پریشر لگوا کے نا سارا گریس نکلوایا اس کا جتنا بھی گریس تھا سارا گریس نکلوا دیا گریس نکلوانے کے بعد اس کو ہم نے باہر لائے تھے اس کو خوشک کیا خوشک کرنے کے بعد اس کے جو اندر کے جو چکے کے جو بیرنگ تھے ان کو بھی صاف کیا ان کے اندر میں مٹی ریت بھری ہوئی تھی اس کو بھی بہت اچھے ترکیتیں صاف کی ہم نے تو یہ میرے ساتھ کنٹینیو ہمارے استاد نیاز احمد چھک یہ بھی لگے رہے اور ہمارے اسسٹرن ہے عرفان بابا یہ بھی کنٹینیو ہمارے ہر کام کے اندر میرے ساتھ ساتھ لگے رہے یہ پورا حصہ ہم نے آپ نے دیکھا کہ یہ پورا حصہ ہم نے کھول دیا ہے اوپر کا حصہ لگ کر دیا نیچے کا حصہ لگ کر دیا گیر باکس جس کے اندر ہوتا ہے اس کو لے جا کے اچھی طرح ہم نے اس کو خوش کرنا تھا اس کے اندر سے بہت سارا گن نکلا گن نکلنے کے بعد اس کو فال جو تھا ہم نے اس کو سوٹ آؤٹ کیا کہ اس کی جو موٹر جو اس شافت کو گھماتی ہے نا اس کے بیچ میں ایک لوگ پن لگی ہوتی ہے تو اس میں لوگ پن تو نہیں تھی اس کے اندر بیسکلی الکی لگی ہوئی تھی جو الکی ہے نا موٹر کو صحیح طرح اس کی شافت کو آستے آستے چلتے 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 اس نے اس کو ریڈ مار دیا گا تو پھر ہم لوگوں نے سائیٹ پہ آگے موٹر نکالی اس کی علق کرے موٹر نکالنے کے بعد اس کو لنے کے بعد اس کی اچھی طرح صاف کیا اس کی ایجسمنٹ کر رہے ہیں تو استاد بھی آگے استاد نے کہا کہ چلو میں کر دیتا ہوں ہم نے کہا استاد آپ کر لیں زور سا تو استاد نے یہ اس کی ایجسمنٹ کرنے شروع کر دی تو میں نے ویڈیو بنانے شروع کر دی تو ہم لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے اس کو اڈجس کیا سیٹ کیا پھر اس کے بعد موٹر کو اس کو ہم نے فٹ کیا فٹ کرنے کے بعد استاد کو بھیجا تو استاد ایک سڑاک کروا کیا ہے اس کے اندر پھر اس کے اندر اپنی طرح سے ایلکی لگائی ایلکی لگانے کے بعد اس کے بعد تو موٹر ایسے چلنے لگی کہ پانی کی طرح بلکل اور اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آفیشلی طور پر اگر یہ سارا کام ہمارا آفیس کے اندر ہو رہا ہے تو اس میں کوئی بھی خرچہ نہیں ہوا یہ سارا کام بغیر کسی خرچے کے ہوا ہے جس میں سے بہت بہت آیا ہوگا تھوڑا سا مٹی کا تیل آیا ہوگا اس کی واشنگ کرنے کیلئے سرویسنگ کرنے کیلئے بھگی اس کے بعد لگانے کے بعد اس کو استاد نے چیک کیا میں نے کہا آپ اپنے ہاتھوں سے چیک کریں استاد نے اس کو اپنے ہاتھ سے چیک کیا فٹ کرنے کے بعد اور فٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح موف کیا لیف رائٹ بہت دفعہ اس کو لیف رائٹ کیا کیونکہ بیسیکلی یہ گاڑی تھی سکھ کر گی یہ کراچی آئی وی تھی تو اس کو اچھی طرح جب ٹریس کرنا تھا جب سب چیک کر لیا یہ گمہ پھرا کے لیف رائٹ بھی کر کے دیکھ لیا اچھی طرح اس کے بعد جب استاد نے اوکے کر دیا کہ یہ اوکے ہو گئی ہے گھڑ ہے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ نے اس کو کلوس کیا پھر کلوس کر کے کہ آپ اس کے اچھی طرح جتنے بھی گریس کے آئل کے اس کے داگ واک لگیں اس کو اٹھانے میں اس کو رکھنے میں تو لیٰذا آپ اس کے اچھی طرح کلیننگ کر دیں سفائی کر دیں اس کی پھر بابا کو اوپر چڑھایا اور وہ چڑھے گئے اس کے اچھی طرح سفائی کرتے رہے امید ہے کہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی اور ٹیکنیکل طور پر دیکھا جائے تو ٹیکنیکل کے جو فیلڈ کے لوگ ہیں ان کے لئے تو بہت اچھی ہے اور جو نون ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو تو بچاروں کو نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں ہے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح میری آنے والی ویڈیو اس کو دیکھتے رہے ہیں اور انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے ہم دوبارہ بہت جلد بغیرفان بابا لگے ہوئے ہیں دیکھ لیجئے آپ اچھی طرح اس کی صاف سفائی کرنے میں تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ لازمی میری ویڈیو کو لائک اور سسکرائب بھی کیجئے اور جو ٹیکنیکل فیلڈ کے لوگ ہیں آپ کے دوستے آرہے ہیں ان کو شیئر بھی کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی میری شوٹ ویڈیو کے اندر اسلامی ویڈیو بہت ہے تو آپ دیکھتے رہے انشاءاللہ اللہ حافظ